پاکستان کا سب سے چھوٹا ویلوگر محمد شیراز اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہرادار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پور پاکستان سیچن سے تعلق رکھنے والا ننہ شیراز آج کل سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے گلگت پلتستان کے سیچن سے تعلق رکھنے والا ننہ شیراز پاکستان کا سب سے چھوٹا ویلوگر ہے ننہ شیراز بلتی انداز میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں ویلوگز بناتا ہے جسے سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے شیراز اپنی ویڈیوز میں اپنے روز مرہ کے معاملات زندگی اور اپنے گاؤں کو دکھاتا ہے شیراز نے ایک ہفتہ پہلے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی اور ایک ہفتے میں سبسکرائبز کی تعداد ڈیرڈ لاکھ تک پہنچ گئی ویڈیوز پر ویوز کی تعداد لاکھوں میں ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر سارفین نے ویلوگر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے معروف یوٹیوبر ڈکی بائی سے بہتر کرا دے دیا ایک سارف نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ دور دراز کے گاؤں سے تعلق رکھنے کے باوجود شیراز کی اردو بلاور بٹو سے کافی بہتر ہے ننہ ویلوگر اتنا فیمس ہو گیا کہ عمران ریاض اور طارق متین نے دھی ان کے لنکس شیئر کر دئیے شیراز پاکستان کے سب سے چھوٹے ویلوگر بن چکے ہیں والد کا کہنا ہے کہ وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے ابزرور بھی ہیں ان کے والد خود بھی یوٹیوبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں ابھی سٹرگل کر رہا ہوں لیکن میرا بیٹا رات و رات فیمس ہو گیا ہے والد کا کہنا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر ابزرور کرتا ہے جیسے میں ویڈیوز بناتا ہوں جو باتیں میں کرتا ہوں شیراز بھی وہی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک سوال کے جواب میں شیراز نے کہا کہ فیمس ہو جانے کے بعد میں اپنا گاؤں نہیں چھوڑوں گا شیراز کی والد کا کہنا ہے کہ بہت سے یوٹیوبرز اور ویلوگرز گلکت پلتستان سیاچن جیسے ہلاقوں میں ویلوگنگ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ صرف یہاں کی خوبصورتی کو کور کرتے ہیں لیکن ہم یہاں کی زندگی دکھانا چاہتے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزید ان کے والد کا کہنا تھا کہ جس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے وہ نہائیت ہی پسواندہ علاقہ ہے ان کے والد کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہر ساتھ سلاب آتا ہے سڑکوں کا کوئی نظام نہیں ہے تعلیم صحت اور پینے کے ساپ پانی کے مسائل دیدر پیش ہیں فیمس ہو جانے کے بعد اتنا فائدہ تو ہو جائے گا کہ میں شیراز اور اس کی بہن کو اچھی تعلیم دلوا سکوں گا یوٹیوبرز اور ویلوگرز ان علاقوں کی خوبصورتی کو تو سامنے رکھتے ہی ہیں لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ اگر وہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے حالات زندگی کو بھی ایکسپلور کریں تاکہ دنیا کو ان مسائل کا پتہ چل سکے جن سے وہ علاقے دوچار ہیں مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پیپ اور پاکستان